تو اسی سے آپ زندگی میں پھر آگے بڑھیں گے پھر آپ کی جو سوچنے، سمجھنے، کلکولیشن کرنے کی صلاحیت ہے وہ اس میں کئی گناہ اضافہ ہوگا اور سب سے بڑی جب ہم کسی پر تکیہ کرتے ہیں نا تو وہ پتے ہوا دینے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ کے پاس کلیریٹی ہوگی نا وائے میں ساتھویں کلاس میں فیل ہو گیا تھا میرا وائے ہی نہیں کلیئے تھا کہ میں نے پڑھنا کیوں ہیں اور آج الحمدللہ میں دن میں چار پانچ گھنڈے پڑھتا ہوں میرا کوئی امتیان نہیں ہونا مجھے کسی نے نہیں کہا ہوا کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا لیکن میں چھوک سے پڑھتا ہوں میرا وائے کلیئر ہے مجھے پتا ہے کہ علم سے میں نے لوگوں کی زندگیوں میں بہت بڑا امپیکٹ کرنا ہے اور روح کے لیول کے اوپر یہ ساری اکٹیوٹی جو ہے نا روح خوش ہوتی ہے اس سے اور اس سے ہماری صحت خوشحالی ہمارے میں خیر و برکت ہاں سب چیز آتی ہے اور ہم مضبوطی ہمارے میں آتی ہے کیونکہ روح کے لیول پہ ہم کوئی کام کرتے ہیں ہر روز وہ کوئی کام کریں جو کہ روس آپ کے خوش ہو جس سے آپ کی روح خوش ہو جیسے پرندے آج کل گرمیاں ہیں انہوں تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دیں تھوڑا سا دانہ رکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا رہ گیا ہوں میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا میری کوئی مدد نہیں کرتا میرا کوئی سہارا نہیں ہے میرا بھائی ہوتا میرا والد ہوتا میرا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے جو ہے وہ پھر میری سٹنٹھ بن دی دیکھئے زندگی میں اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو اپنے سوچنے کے انداز کو بدلیں آپ اکیلا ہونا سیکھیں اکیلا عام آدمی نہیں ہو سکتا اکیلا جو ہوگا وہ بڑا آدمی ہوگا وہ عظیم آدمی وہیں اکیلا پن سے عظیم آدمی بنتا ہے ریورڈ سے اٹھ کے ایک دم سے کوئی بڑا آدمی نہیں بن جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جنگل کے اندر ایک درخت ہوتا ہے جو کہ اکیلا خود کھڑا ہوا ہے تو وہ تفان آتے ہیں تو وہ اس کے اندر اس کی سٹنٹ ہوتی ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور اگر خود سے جو ہم نے پودے لگائے ہوتے ہیں وہ گرے گرے ہوتے ہیں اور وہ تفان آتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے تفان ایک ہی ہے یعنی کسی بھی لیول پہ ایک ہی طرح کا تفان ہے جیسے جنگل میں ہو جیسے عام پودے کے لئے ہو لیکن جو پودے کی سٹنٹ ہے نا جو اکیلا رہنا سیکھ گیا ہوا ہے اس نے تفانوں کو سامنا کیا ہے تو وہ پھر کھڑا رہتا ہے اور جو نہیں اس لیول کا ہوتا تو وہ پھر گر جاتا ہے تو لہٰذا اکیلا رہنا جتنی بڑی سٹرنٹ ہے اس کو ہمیں ریالائز کرنا چاہیے اکیلا جتنے اللہ کے نیک لوگ تھے وہ اکیلا جا کے میڈیٹیشن میں اکیلے بیٹھتے تھے ہمارے آقا سرکاید والم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں غار سور میں وہ جا کے اکیلے بیٹھتے تھے کئی دنوں کا راشن بھی لے جاتے تھے اور وہ وہاں بیٹھتے تھے وہیں پہ وہی آئی تھی وہیں پہ جبرائیل حضرت جبرائیل آئے اور پہلی وہی آئی اور وہیں سے آپ جو پھر خوفزد تھوڑے ہوئے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر گھر آئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو سارا معاملہ بتایا تو آپ جب اکیلے ہوں تو آپ ریالائز کریں کہ یہ ہی میرا بننے کا ٹائم ہے تو اسی سے آپ زندگی میں پھر آگے بڑھیں گے پھر آپ کی جو سوچنے سمجھنے کلکولیشن کرنے کی صلاحیت ہے وہ اس میں کئی گناہ اضافہ ہوگا اور سب سے بڑی جب ہم کسی پہ تکیہ کرتے ہیں تو وہ پتے ہوا دینے لگتے ہیں لہٰذا جب آپ اپنے اوپر تکیہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی سٹرنٹ بن جاتی ہے زندگی میں کسی کو پیسے دینے پڑے دے مدد کرنی ہے کریں مدد لینا یہ اپنا رویہ بنایا کہ مجھے کسے مدد نہیں مجھے کسے پیسے نہیں چاہیے یہ آپ کو یقین کریں پیسہ دینے والا بنا دے گا یہ میرا تجربہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا نا وائے کلیر کریں کہ کیوں کرنا ہے وہ آپ نے ٹھیک ہے نا جب آپ کے بس کلیریٹی ہوگی نا وائے میں ساتھویں کلاس میں فیل ہو گیا تھا میرا وائے ہی نہیں کلیر تھا کہ میں نے پڑھنا کیوں ہیں اور آج الحمدللہ میں دن میں چار پانچ گھنڈے پڑھتا ہوں میرا کوئی امتحان نہیں ہونا میرا کوئی مجھے کسی نے نہیں کہا ہوا کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا لیکن میں چھوک سے پڑھتا ہوں میرا وائے کلیر ہے مجھے پتا ہے کہ علم سے میں نے لوگوں کی زندگیوں میں بہت بڑا امپیکٹ کرنا ہے علم کے وجہ سے بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں علم کے وجہ سے آپ کی جو تنگی ہے رزقی وہ ختم ہو سکتے اور آپ وفر رزقر کما سکتے ہیں علم کی وجہ سے آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں جو اس دنیا کے اندر ہے اور علم ہی سب سے بڑا خزانہ اور سب سے بڑی قیمتی چیز ہے تو میرا وائے کلیر ہو گیا تو میں پڑھنے کی طرف بہت آگے جا رہا ہوں تو لہٰذا آپ اپنا زندگی میں وائے کلیر کریں کہ وہ کام جو ہے وہ کرنا کیوں ہے جب آپ نے وائے کلیر کر لیا تو آپ کی زندگی میں کامیہ بھی آ جائے گی پھر اگلا امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں یعنی فرنکلی آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپریس کریں جو آپ کے خیالات ہیں جو نظریات ہیں جو آپ کے خیال ہیں یہ آپ ایکسپریس کرنا شروع کریں آپ اپنے آئیڈیاز جب لوگوں کے سامنے دیں گے تو وہ آئیڈیاز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہم جب اس کو دبائے رکھتے ہیں ساری زندگی ہم ان کو خود ہی نہیں سامنے آنے دیتے ہمارے بڑے اچھے خیالات ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ہمیں امیجنیشنری صلاحیت ہوتی ہیں ہمارے اندر کریٹیو ایبیلٹیز ہوتی ہیں یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں نا وہ ہمیں زندگی میں بہت فائدہ دیتی ہیں تو ہم اس کو ایکسپریس نہیں کرتے ہیں جب ہم ایکسپریس کریں گے اپنی نظریات کو باتوں کو دوسروں تک بتائیں گے تو ہی ہمیں دنیا میں تب ہی دنیا کو پتہ لگے کہ ہم کیا ہیں کیسے پتہ لگے گا بہت سارے میں ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں بہت اچھے خیالات ہیں بہت اچھی ان کی پسیلیٹی ہے لیکن وہ ایکسپریس نہیں کرتے میں ان کو کہتا ہوں ایکسپریس کرو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کے اندر کیا ایبیلٹیز ہیں جب تک کہ آپ لوگوں کے سامنے جائیں گی نہیں تو آپ کے پاس اپرچوریٹیز نہیں آئیں گی تو لہٰذا اپنے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیا ہیں پھر ایجی کی ریسپانسیبیلٹی زندگی کی ذمہ داری لیں آپ کی زندگی تو ہی خوبصورت ہوگی جتنا آپ ریسپانسیبل ہیں جتنے آپ ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری لینے سے ہے ذمہ داری دی نہیں جاتی کہ یہ آپ لے لیں آپ کی ذمہ داری ہوگی نہیں وہ نہیں کرے گا جب آپ خود سے کہیں گے کہ میری ذمہ داری ہے جب وہ خود آگے کہے گا کہ مجھے آپ ریسپانسیبیلٹی دیں یہی وہ ٹائم ہے کہ جہاں اس کی عظمت کا جو راستہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے کیونکہ وہ خود ذمہ داری مانگ رہا ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے اس نے آپ نے دیکھا گھر میں چار لوگوں کے ایک ذمہ دار ہوگا وہ سارے کام اس کے پاس آئیں گے کیونکہ لوگ کاموں سے ڈرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریسپانسیبیل لوگ تو ہیں یہ بہت کم تو لہذا آپ کے پاس تو کمپیٹیشن ہی نہیں ہے لوگ تو کاموں سے ڈرتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں مجھے ذمہ داری نہ کوئی لینی پڑے تو لہذا آپ اگر ریسپانسیبیل ہیں خود ذمہ داری لیجئے تمام چیزوں کی ذمہ داری لیجئے جتنی آپ ذمہ داری لیں گے اتنی آپ کی کپیسٹی بیلڈنگ ہوگی اتنا آپ کل کو بڑے کام کر سکیں گے اتنا آپ زندگی میں سیکسیسپل ہو سکیں گے پیرہ جی کہ خوش رہنا اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیں سب سے زیادہ خوشی جو حاصل کی جا سکتی ہے نا وہ بغیر پیسے کے ہے لیکن ہمارا کیونکہ رویہ ہو جاتا ہے وہی معاشرے کو دیکھیں ہمارا جو بلیف سسٹم میں وہ بن جاتا ہے کہ خوشی صرف پیسے سے ہی ہے پیسے کے بغیر بہت زیادہ خوشی ہے آپ باہر سیر کرنے جائیں آپ کو بہت pleasant environment ملے گا کھلی ہوا میں آپ جائیں اکسین اچھی ملے گی آپ کو وہ خوشی کا باعث ہوگی walk کریں وہ آپ کے جو chemical ہیں وہ release ہوتے ہیں اس سے آپ کو خوشی مل دی ہے کسی کی مدد کریں کسی کو کوئی راستہ بتائیں اس سے آپ کو خوشی مل دی ہے یہ جو free کے خوشی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں کسی کو acknowledge کریں appreciate کریں اور آپ یہاں ہماری ویڈیو کو بھی appreciate کریں اور گھنٹی کا بٹن پریس کریں ویڈیو کو like بھی کریں جب آپ کسی کو appreciate کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے خوشی بھوٹتی ہے کہ میں ایک اچھی چیز کو support کر رہا ہوں میں ایک اچھے بندے کو support کر رہا ہوں تو یہ انسانیت ہے اصل میں ہم نا یہ جو costume ہوتا ہے نا یہ نہیں ہم ہوتے ہم یہاں پہ ایک soil ہے یعنی وہ ایک روح ہے ہماری اور روح کے لیول کے اوپر یہ ساری ایکٹیوٹی جو ہے نا روح خوش ہوتی ہے اس سے اور اس سے ہماری صحت خوشحالی ہمارے میں خیر و برکت ہاں سب چیز آتی ہے اور ہم مضبوطی ہمارے میں آتی ہے کیونکہ روح کے لیول پہ ہم کوئی کام کرتے ہیں ہر روز وہ کوئی کام کریں جو کہ روس آپ کے خوش ہو جس سے آپ کی روح خوش ہو جیسے پرندے آج کل گرمیاں ہیں انہوں تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دیں تھوڑا سا دانہ رکھ دیں میں ونڈوں کے پاس ہی بیٹھا ہوا میں لکھ رہا ہوتا ہوں صبح کے ٹائم تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ چڑیا آئی ہے اور وہ آ کے نا چھوٹی سی چڑیا نننی سی اور اس نے موں کھولا ہوا ہے جیسے اس کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے تو وہ میں نے پھر ایک کٹولہ وہ در پانی کا رکھ دیا ہے اور وہ آتی ہیں وہ چونچ ڈالتی ہیں اور وہ پیتی ہیں اس طرح کا کام کریں آپ کا اندر سے بہت خوش ہوں گے آپ دیکھیں ہم بنیادی طور پر انسان کی ultimate choice ہی خوش ہونا ہے یعنی اس کی جو تلاش ہے وہ خوشی ہے لیکن ہم unfortunately اس کو وہاں ڈونڈتے ہیں جہاں وہ ہے نہیں تو لہٰذا یہ آپ کی خوشی خود سے اندر سے create ہوتی ہے خود سے آپ خوشی create کریں گے تو خوشی ہوگی خود بخود خوشی ملے گی نہیں جو ہم نے اپنے مقاصد ہیں اگر ہم وہ حاصل کریں گے تو خوش ہوں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہاں سے سفر کر رہے ہیں یا بائی روڈ یا بائی ائر اور ہم سفر کو نہیں انجوائے کر رہے ہیں اور ہم منزل پہ پہنچ کے انجوائے کریں گے جیسے آپ پہاڑوں میں جائیں تو اگر آپ ڈرپ ڈرائیو کریں تو ڈرائیو آئیں آپ دیکھئے گا بہت ہی خوبصورت درخت ہوں گے بہت اچھی اچھی جو ہے نا ویلیاں ہوں گی بہت پیک ہوں گی اگر آپ اس کو دیکھیں خوش نہیں ہوں گے انجوائے نہیں کریں گے تو منزل پہ جا کے آپ کو کچھ مزا نہیں آئے گا وہ سارے نظارے تو پیچھے رہ گئے تو لہذا سفر کے دوران خوش ہونا سیکھیں اسے آپ کو بہت زندگی بہت ہی خوبصورت ہوگی اور خوشیاں بانٹیں گے تو پھر اور بھی خوشیاں واپس آئیں گے پروپٹوینی ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی